بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح سازہ کی اگر تعداد کی بات کریں تو تقریباً پچاس ہزار سے زائد جو ٹیچرز ہیں وہ ان کو پڑھاتے ہیں سکول مالکان ٹیچرز والدین اور طلبہ اس وقت سراپہ احتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں کینٹ بورڈ کی حدود سے باہر سکولوں کا منتقل نہ کیا جائے جیسا کہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی بچیاں یہاں پر سراپہ احتجاج ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کینٹ بورڈ کی حدود سے باہر سکول منتقل کیے گئے تو ان کی تعل چھوڑ جائے گی کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں کسی بھی صورت میں والدین افورڈ نہیں کر سکتے ایک بچے کی پیک اینڈ ڈراب کی فیز تقریباً بیس ہزار کے قریب آئے گی اس پہ لاغت تو کوئی بھی والدین جو ہے وہ یہ اخراجات برداشت نہیں کر سکے گا میں اسی حوالے سے یہاں بچوں سے بات کروں گا اچھا مجھے بتائیں آج جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ کینٹ بورڈ کی حدود سے جو سکول منتقل کیا جا رہا ہے باہر اس حوالے سے کیا جا آپ کے جو سکول ہے کینٹ بورڈ کی حدود سے باہر منتقل کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ احتجاج کر رہے ہیں کیا مطالب ہے ہم لوگ اس لئے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ ابھی دیکھیں اگر ہم لوگ سکول ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہم لوگ آسانی سے کالج آ سکتے ہیں ہم لوگ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے گھر سے دور چلا جاتا ہے تو آپ دیکھیں آنے جانے کا بھی مسئلہ ہوگا ہمیں ہم کالج دیر سے آنے کے سارا بہت سارے مسائل پ اپیل کرتی ہوں کہ پلیز اس مسئلے پر غور کریں اور ہمارے کالج اس کو شفت مت کیا جائے کیونکہ ہم لوگ کی تعلیم کا بہت آسانی سے ہم لوگ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں ہم لوگ جلدی آ جاتے ہیں کالج ہم لوگ کالج جلدی لگتا ہے تاکہ ہم لوگ جلدی سے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے لیکن اگر ہمارے کالج ہی شفت ہو جاتا ہے تو بہت سارے بچے کئی دور دور علاقوں سے آئیں گے تو پھر ہم لوگ کیسے تعلیم و دوری رہ جائے گی جی تعلیم و دوری رہ جائے گی کافی بچے تعلیم خرچ اخراجات نہیں برداشت کر سکیں گے پک اینڈ ڈراب کے جی بلکل ایسا ہے ابھی ہم لوگ پیدل آ جاتے ہیں ہم لوگ کے اتنے اخراجات نہیں ہوتے لیکن اگر ہمارے کہیں دور کالج چلے جاتے ہیں تو پک اینڈ ڈراب کا بھی لہذا مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگ اتنے کالج میں آ رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے ہیں جو کہ شاید اتنے مطلب اچھے گھرانے سے نہیں ہیں مطلب بہت زیادہ ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہ پک اینڈ ڈراب کا بھی کر سکے لیکن اگر وہ اتنے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو مجبوراں کالج بھی چ جہر سے باہر جاتے ہیں تو ہمارا آنے والا جو مستقبل ہے جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں وہ تعلیم کے زیور سے محروم ہو جائیں گے یہ بکل ایسا ہی ہے وہ محروم ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کیا کہیں گے اس سوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہمارا سکول یہاں سے منتقل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے فیملیز ایسی ہیں بہت سے فیملیز ایسی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی اتنی گاڑی کے اخراجات تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہمارا سکول یہاں سے منتقل نہ کیا جائے اب بچوں کو اس آسانی سے تعلیم حاصل کرنی دینی چاہیے یہاں پہ یہ تمام طالبات موجود ہیں کالج کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قلبہ کے ساتھ نانصافی ہے نامنظور نامنگور کالج اگر شہر سے باہر جاتے ہیں تو تعلیم پہ کیا فرق پڑے گا دراصل ہم لوگ یہاں کے آس پاس کے رہائشی ہیں جس وجہ سے دور ہونے سے بہت ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اب ہماری یہی ہے کہ ہمارے کالجز وقیرہ کو یہاں سے دور شفٹ نہ کیا جائے کیونکہ یہ بہت سے بچوں کا پرہائی پر ہمارا نقصان ہوگا کیونکہ ہم رہائشی ہیں یہاں کے جس کی وجہ سے ہم دور جانا افورڈ نہیں کر سکتے ناظرین جو نیجی سکول کے پرنسپل ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں یہاں پر اس وقت سید شاہد صاحب ان سے بھی میں اسی والے سے بات کروں گا شاہد سب کیا کہیں گے اگر یہ سکول کالجز کی حدود سے باہر جاتے ہیں تو پھر تعلیم جو ہے وہ اس کا کیا حال ہوگا یہاں پہ تطلبہ جو یہاں پہ طالبات ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ دوری رہ جائے گی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے اس تکلیفی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا آ کے بڑے دکھ کے بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس ساتھ کو اس جگہ پوچھا دیا گیا کہ ہم بچوں کے لئے سڑک پر کھڑے ہو گئے اس وقت میرے خیال ہے کہ تعلیم ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر کسی کا اور یہ گھر کے بلکل قریب ہونا چاہیے کوئی بھی بندہ نہیں جا سکتا کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے دور بیجیں ایکسپنس ہوتا ہے یعنی ایک عام ادھارے کی فیز جو آپ بڑے ادھارے میں پڑھاتے ہیں جو آٹھ دس ہزار پہ ہم چھوٹے ادھارے چلا رہے ہیں جو منیم فیز میں پڑھا رہے ہیں پھر اس میں اللہ نہ کرے ان کو اگر ایکسپنس سے خرچہ پرداش کرنا پڑتا ہے پھر اگر دو تین گھٹے کے ٹریول کریں تو پھر کیسے پاسیبل ہو سکتا ہے پھر دوسرا کینٹ کہاں تک ہے کہ اس کی حدود کی بھی سمجھ نہیں آتی کیا کینٹ میں تو یہ تو ساری ملکتی زمینیں ملکتی زمینوں میں نے کمرشل پاپٹی میں بنایا پھر سپریین گورڈ کہتی ہے کہ رہائشی علاقے سے نکال کے کمرشل پاپٹی میں لائے کینٹ تو سب کو بگڑ رہا ہے کینٹ تو کسی کا لحاظ بھی نہیں کر رہا اور کینٹ بغیر کسی نوٹس کے جا کے سیل بھی کہنا شروع کر دیا جو میرے خیال میں قانونین جرم ہے میں خود اپیل کرتا ہوں وزیراعظ پاکستان میں تعلیم کے برے علاقے کرونا کی وجہ سے بڑا حال ہوا ہے کینٹ اس پر ریکویسٹ ہے ہماری کے اس پر فورا ایکشن لے سپریین گورڈ فورا اس پر کوئی اسٹی آرڈر دے تاکہ یہ معاملہ مزید کوئی ریوی پیٹیشن میں جائے اور ہمیں سنا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے یہاں پیسازہ بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں لیکچرر ہیں اس کالج کے وہ کیا کہتے ہیں والدین متاثر ہو رہے ہیں سکول مالکان متاثر ہو رہے ہیں اور طالب علم جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں سر کیا کہیں گے سکول اگر باہر جاتے ہیں تو طالب علم ہونے تھے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی تعلیم ادوری رہ جائے گی جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بیروزگار ہو جائیں گے ایک سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جائے گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ہمارا مختصر سے ایک مطالبہ ہے چیپ چسٹرزہ پاکستان سے کہ یہ جو فیصلہ رہائشی علاقوں سے منتقل کرنے کا اس پہ ہمدردانہ غور کیا جائے اس سے جہاں والدین کے لیے بچوں کے لیے مالکان کے لیے اور اس شعبے سے وابستہ جتنے لوگ ہیں ان کے معاشی قتل ہو جائے گا اس فیصلے پہ ہمدردانہ غور کیا جائے یہاں پہ بہت سارے طالب علم اور اسادزہ اور ٹیچرز والدین جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے ہم فردن فردن سب سے بات کریں گے ناظرین آج پورے کینٹ میں ساڑھے چار سو سکول جو ہے وہ اپنے سکولوں کے باہر آج پورا مند ظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنا جو اس وقت ترکارڈ کرا رہے ہیں اپنا احتجاج کہ ان کے جو سکول کالجز ہیں وہ کینٹ کی حدود سے باہر منتقل نہ کیا جائیں یہاں پر والدین ٹیچرز اور طالب علم مطالبات یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اسی والے سے کیا کہیں گے سار یہ کینٹ کی حدود سے اگر سکول باہر جاتے ہیں تو ہماری تعلیم کا کیا حال ہوگا جی میں آپ کا ایک تو مشکور ہوں جو اتشیف لائے ہیں اور میں ملک نصیم احمد صدر ہوں پرائیویٹ سکولز اور کالجز منیجمنٹ اسوسییشن کا میں ابھی وزٹ کر کے آ رہا ہوں پورے پشاور روڈ پہ سارے سارے بچے باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں کے قریب جو ہے نا وہ تعلیم کے نظام کو ختم نہ کیا جائے ہم ہمارے گھر سے دور سکول نامنظور نامنظور تو یہ جو ہے ایجوکیشن ہمارا بیسک رائٹ ہے اور یہ اس کو جو ہے نا ہمیں اپنے گھروں کے قریب اپنے دیلیز کے اوپر ملنا وہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ناظرین اس وقت میرا کیمرہ دکھاتا ہے یہاں پہ کینٹ کے تقریباً بہت سارے سکول جو ہیں وہ ساڑھے چار سو سے زائد سکول ہے جو آج اپنے سکولوں کے باہر انہوں نے علامتی طور پر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کیا ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کینٹ کی حدود سے باہر سکول جاتے ہیں تو طالب علموں کی تعلیم جو ہے اس میں حرج ہوگا اور بہت سارے طالب علم ایسے ہیں جو تعلیم کے زیور سے محروم رہ جائیں گے یہاں پہ اب ہم جا رہے ہیں دوسرے سکول کی طرف اور ناظرین یہ آپ تمام مناظر خطہ پوٹھوار راول پینڈی سے برائے راست دیکھ رہے ہیں چونکہ تعلیم جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آنے والی نسل جو ہے وہ تعلیم سے محروم رہ جائے گی اور آج یہاں پر یہ ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے چونکہ مختلف سکولوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو چکے ہیں کہ وہ اکتیس دسمبر تک جو ہے وہ اپنے سکول جو ہے وہ کینٹ کی حدود سے باہر لے جائیں تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمام سکول کے جو طالب علم ہیں طالبات ہیں کالجز جو ہیں وہ اپنے سکولوں کے باہر اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور والدہ اینڈ ٹیچرز تمام ہی جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں اگر یہ سکول کینٹ کی حدود سے باہر جاتے ہیں تو بہت سارے طالب علم جو ہیں وہ تعلیم چھوڑ دیں گے اور ابھی ہم یہاں پر یہ جو طالب علم ہیں ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے کہ آج یہاں پر جو مزہرہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کا جو سکول ہے اگر کینٹ کی حدود سے باہر جاتا ہے تو پھر آپ کی تعلیم پر کیا اثر پڑیتا ہے بہت مشکل ہوگی ہمیں پڑھائی میں پڑھائی میں بہت مشکل ہوگی اگر کینٹ کی حدود سے باہر چلا جائے گا تو پھر کیا پک اینڈ راپ کی جو مشکلات ہیں وہ پیش آئیں گی خرچہ بھی زیادہ ہوگا بہت زیادہ ہو جائے گا خرچہ اور اس حوالے سے بات کرے گا بیٹا کیا بات کرے گا آپ کے سکول کینٹ بورٹ کی حدود سے باہر جا رہے ہیں تو آپ اسی صورت میں یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں تو بیٹا تعلیم کے اوپر کیا اثر پڑے گا ڈیفیڈیٹ سی بات ہے اگر شہر سے باہر جائیں گے تو خرچ اخراجات بڑھیں گے یہ جی سار یہی ہوئے گا آپ بتائیں جی یہ جو کینٹ کی حدود سے باہر سکولوں کو منتقل کیا جا رہا ہے یہ تو بہت سارے طالب علم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی باہر دن خوڑ ہی نہیں کر رہے گی پاکستان میں پہلے بھی لوگ غریب لوگ زیادہ ہیں اور مشکل سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور جب یہ سکول باہر چلے جائیں گے اخراجات بڑھ جائیں گے تو بہت سارے لوگ سکولوں سے بچوں کو نکال لیں گے پاکستان میں دو کروڑ بچہ جو سکولوں سے باہر ہے جس میں اضافہ ہو جائے گا اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے اور آرمی چیف سے اور چیف جسری سے کہ سکول رائش کے پاس رکھے جائیں تاکہ لوگ آسانی سے سکولوں میں بچوں کو بیجیں اچھا مجھے یہ بتائیں جو نوٹسز ہیں وہ سرف ہو چکے ہیں اکتی سنبرتہ کنہوں نے کہا کہ آپ جو سکول ہیں شہر سے باہر لے جائیں کہاں لے کے جائیں گے نہ کوئی بیلڈنگ ہے شہر کے باہر نہ کوئی انتظام ہے اوپر سے جو سیکنڈ سمیسٹر ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے یہی پرابلم ہے کہ نہ کوئی بیلڈنگز ہیں نہ کوئی ایسا ایریا ہے حکومت نے جو لوکیٹ کیا ہے کہ جہاں پہ سکولوں کو لے کے جائے جائے تو کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ لوکیٹ کیا جائے کہ یہاں تو بتایا جائے کہ یہ ایریا ہے یہاں پہ آپ سکول بنائیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے تو ہمارا تو مطالبہ یہی ہے کہ سکول کو رائش کے پاس رکھا جائے تاکہ غریب لوگ ہیں وہ اتنے بچوں کو پڑھا سکیں ناظرین آپ نے یہاں پر برائے راست یہ تمام مناظر دیکھے اور یہاں پہ طالب علم والدین اور ٹیچر سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کینٹ کے حدود سے باہر سکولوں کو منتقل نہ کیا جائے سکول کالجز جو ہیں وہ کینٹ کی حدود میں ہی رہنے چاہیے ناظرین یہ وہ تمام مناظر ہیں جو آپ برائے راست ایم ایم نیوز پر خطہ پوٹھوار راول پنڈی سے برائے راست دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت سڑھے چار سو سکول ہے کینٹ بورڈ کی حدود میں اور آج یہاں پر علامتی ہڑتال جو ہے علامتی احتجاج جو ہے وہ جاری ہے اور تمام سکولوں کے جو طالب علم ہے وہ اپنے اپنے سکول کے باہر آ کر یہ احتجاج کر رہے ہیں پر امن احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ ان کی تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار نہ کیا جائے ناظرین نیسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز سے اجازت دیں خطہ پوٹھوار راول پنڈی سے اپنا بہت سارا خیارے کیے گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ